یہاں پاکستان کی سو کالڈ نیشنل اسمبلی نے ایک قراردات پاس کی یہ غالباً دوسری قراردات ہے پہلے بھی ایک ریزولوشن آئی تھی یہ بھی دوسری ریزولوشن ہے جس کا ایک دن پہلے بتا دیا گیا تھا میں نے بھی آپ کو وی لوگ میں بتایا تھا اور اس قراردات میں سپریم کورٹ کے جو تین بنچ ترین میمبران کا جسٹسز کا ڈیسیشن ہے ریگارڈن ڈی الیکشن اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور وزیراعظم پاکستان کو کہا ہے کہ آپ اسے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ آپ اسے امپلیمنٹ نہ کریں یعنی شہباز شریف صاحب نے کہایا ہے سیشن شہباز شریف صاحب کی ضرورت کے لیے سیشن ہوا ہے اور شہباز شریف صاحب نے اس سیشن کے ذریعے اپنے آپ کو یہ حکم دلایا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں کرنا اس کی بہت سی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ فیصلہ جو کچھ بھی کیا رہا ہے نیشنل اسیمبلی کے اندر یہ اتنا انوکھا اور اتنا دلچسپ اور اتنا مزے کا کیوں ہے اور اس کے کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے دوسری ایک بہت بڑی ڈیولپنٹ وہ ہے جہاں پاکستان کے عامل چیف جنرل آسن مونیر صاحب کشمیر میں مقروضہ جمہور کشمیر اور آزاد کشمیر کا جو لائن اوف کنٹرول ہے وہاں پہنچتے ہیں جہاں ان کو بریفنگ دی جاتی ہے انہیں ایک کیس میں گرفتار کر رہا گیا علی منگ کنڈاپور ان کے وقلہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک پتا ہی نہیں ہے کہ کس چیز میں گرفتار کیا ہے کیونکہ جتنے بھی پچھلی ایف آئی آرز تھیں اس میں وہ اپنی بیل کرا چکے تھے اور ان کو عدالت کے احاطے سے ہی کورٹ کے اندر سے ہی ان کو گرفتار کیا گیا اور ڈی پی او بزد تھے کہ میری نوکری کا میری مستقل کا سوال ہے ان کو گرفتار کرنا اور ڈان میں ایک سوری لگی کہ آسد کیسر صاحب نے ایک ٹیلیویشن پروگرام میں یہ کہا ہے کہ ہم ون ٹائم ایمینڈمنٹ کے لیے کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ کے تیار ہیں نوے دن کی محلت کو ختم کرنے کے لیے اگر جنرل الیکشن کی بات ہو سکے اور اس کے بعد وہ بہت سے اور ٹیلیویشن چینلز میں بھی کہے ہیں اور وہاں پر بھی تقریباً مور ایلیس ہوئی کہہ رہے ہیں اس کی کیا سگنفیکنس ہے سب سے پہلے تو نیشنل اسمبلی کے لیے سیشن ہے یہ متوقع تھا ایک دن پہلے اس کا اعلان کر دیا گیا تھا اس نے یہی کرنا تھا لیکن اس نے خالی یہ نہیں کیا کہ ٹیلی میمبرمنٹ کے ڈیسیشن کو رد کر دیا ہے جو زیادہ مزے کی پاتھ کی ہے کہ پرائیم میریسٹر کو حکم دیا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ پاکستان کے جو آرڈر ہے اس کو آپ نے ایمپلیمنٹ بلکل نہیں کرنا اور اس کے بعد اس نیشنل اسمبلی کی قرارداد جو ہے جسے خالد مقصی صاحب جو بلوچستان عوامی پارٹی کے رانوما ہیں بلوچستان سے ہیں مائنورٹی پارٹی سے ہیں انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا انہوں نے اس کو پڑھ کے سنایا اور اس کی بھی ایک سگنفیکنس ہے یعنی آپ یہاں پہ کوشش یہ کی جاری ہے کہ آپ چھوٹے صوبوں کو بلوچستان خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ساندھے رکھیں اور یہ کہیں کہ ہم پنجابی ججز کا جو فیصلہ ہے ہم تو پنجاب کی بالا دستی پنجاب کی ہجمنی کے خلاف جو ہے ہم پوزیشن لینے کیا بات اس کی کیا بات ہے اس کی کہ پنجاب کی ہجمنی کے خلاف جو ہے ہم نے ایک پوزیشن لیوی ہے اصولی پوزیشن لیوی ہے چھوٹے صوبوں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں that is the reason کہ خالد مقصی صاحب کو اس کے لیے استعمال کیا گیا but moving forward اس میں reject تو کرنا ہی تھا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس decision یہ ایک minority decision کو ہم رد کرتے ہیں اور جو majority decision ہے 4 by 3 کا جس میں دو پچھلے judges کو ساتھ ملا کے منصور علی شاہ صاحب کو اور justice آتھر بنگلہ کو ملا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو majority decision بنتا ہے اس majority decision کو ہم support کرتے ہیں اس کی بڑی interesting میں آپ کو یہ بات کی بتاؤں کہ جب non-member bench بنا جو non-member bench dissolve ہو گیا اس نے اپنے آپ کو خود dissolve کیا اور اس کے بعد chief justice کے اوپر فیصلات چھوڑ دیا on 27th of February اور نیا bench بنا تو اگر یہ non-member bench نہ ٹوٹتا تو division کیا ہوتی 5 by 4 division تو پھر بھی یہی ہونی تھی بیکر جو final decision آپ کے سامنے آیا وہ 3 by 2 کا تھا جب اس میں سے دو judges نے recuse کیا یا ان کو chief justice نے الگ کر دیا اور نئے bench کو reconstitute کیا تو وہاں پر ایک طرح سے inherent ایک bargain اور deal ہوئی کہ دو ایسے judge ساہبان جن کے اوپر PMLN کو شدید احتراز تھا وہ الگ ہو گئے اس bench سے کیونکہ ان کے اوپر احتراز تھا اور دو اور ایسے جد جو کہتے تھے کہ یہ case بنتا ہی نہیں ہے سوہ موٹو ہونا ہی نہیں چاہیے اس کو سننا ہی نہیں چاہیے یہ تو ہائی کورٹ سن رہی تھیں لہور ہائی کورٹ پشار ہائی کورٹ بلا 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 تو ان کو بھی اس bench سے الگ کر دیا گیا اگر یہ سب نہ ہوتا نہ وہ دو judges الگ ہوتے جو اس کو support کرتے تھے سوہ موٹو کو نہ یہ دو بجز جو سوہ موٹو کے خلاف تھے یہ اس سے الگ ہوتے تو total strength 9 تھی اور اگر بھی فیصلہ کرتے تو یہ 5x4 کا decision ہوتا ہے اس point کو ذہن میں رکھیں بکوز یہ point کہیں آپ نے میڈیا میں نہیں دیکھا ہوگا اللہ میڈیا کے حال پہ بھی بہت زیادہ رحم کرے لیکن بھاگر اس point کو بنائے گا لیکن یہ جو national assembly کا resolution ہے یہ یہی نہیں رکا اس میں ایک اور بھی بڑے interesting کام یہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ ہم 3 member bench کو reject کرتے ہیں ہم 4x3 کو support کرتے ہیں قاضی فائز جیسا صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ بڑا زبردست ہے ہم اسے support کرتے ہیں اسے ہم reform کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ریجسٹر عشرت علی نے جب سرکلر ایشو کیا قاضی فائز جیسا کے فیصلے کی وضاحت کرنے کے لیے اور اس کو reject کرنے کے لیے ہم اس کو condemn کرتے ہیں وہ ایسا سرکلر بکل ایشو نہیں کر سکتا تھا اس کے بعد جو 6 member bench نے جو فیصلہ کیا ہے قاضی فائز جیسا صاحب کے فیصلے کو نالین وائٹ قرار دینے کے لیے ہم اس کی بھی شدید مضامت کرتے ہیں ہم اس کو reject کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا تھا اگر آپ ان resolution کو غور سے پڑھیں یہ کسی انتہائی احمقانہ طریقے سے یہاں پر پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں یہ resolution پاس کرنے والے لوگ جنہوں نے اس کاغذ کے اوپر سائن کیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر سپریم کورٹ پاکستان کو یہ بتانے کی کہ اصل قانون کیا ہے اور قانون کی اور آئین کی تشریح کیا کرنی ہے اس کا right جو ہے وہ نیشنل اسمبلی نے یہاں پر اس resolution سے لے لیا ہے حالانکہ جو distribution of powers ہیں وہ یہ ہیں کہ legislative قانون سازی کرے گی اس قانون سازی کی implementation executive کرے گا اور اگر اس کی executive قانون سازی جو ہوئی ہے کہ اس کی implementation ٹھیک نہیں کرتا وہ صحیح کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے خلاف جو cases ہیں وہ judiciary کے پاس جائیں گے اور judiciary یعنی سپریم کورٹ جو کہ constitutional court ہے وہ پھر تشریح کرے گی interpretation کرے گی اور وہ ایک judgment اور assessment کرے گی کہ جو قانون بنایا گیا تھا کیا اس قانون جو ہے اس کی صحیح application executive نے کی ہے یہاں جو legislative body ہے جس نے پورائے وہ خود سے سپریم کورٹ کی بتا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں ان میں سے کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے قاضی فائز عصصہ صاحب کا فیصلہ ٹھیک ہے اثر میناللہ صاحب کا justice منصور عصصہ صاحب کا فیصلہ ٹھیک ہے بلکل ہم اس کو سٹائم کرتے ہیں قاضی فائز عصصہ کا فیصلہ ٹھیک ہے ہم اس کو سٹائم کرتے ہیں three member bench کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے ہم اس کو reject کر دیتے ہیں six member bench کا جو فیصلہ ہے ہم اس کو reject کر دیتے ہیں اور register کے فیصلے کو reject کر دیتے ہیں اس سے زیادہ احمقانہ صورتحال ہو نہیں سکتی بڑھ پاکستان کی صورتحال بدتسمتی سے کچھ اسی قسم کی ہے آواز ہے اس سارے circumstances کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ تو سن چکے ہیں میں نے آپ کو بھی کہا ہے آپ کو بھی سن چکے ہوں گے کہ national security committee کا ازلاس جو ہے وقل prime minister نے بڑھایا ہے جس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس ازلاس میں ایک security کا excuse بنانے کی کوشش کی جائے گی اور یوں پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کی افواج کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی ایک سازش یا ایک کوشش جو ہے وہ ہو رہی اسی پہ راہے کے اندر کانٹیکس میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کے آمی چیف کا line of control پہ اچانک نمیدار ہونا اور وہاں وہ ایک اس کی ویڈیو ایشو کی ہے ایس پی آر نے جس کو پی ٹی وی کی اگر آپ ٹوٹر پہ جائیں پی ٹی وی نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے وہ ایک ڈیڈ منٹ کی ویڈیو ہے جس پہ پاکستان کے یہ جو ٹین کور ہے جو رابلپنڈی کا جو کور ہے یہی اسی کی responsibility stretch کرتی ہے رابلپنڈی سے لے کر line of control تک کشمیر تک کشمیر پورا جو ہے آزاد جمعین کشمی وہ اسی کور کی jurisdiction کے اندر آتا ہے اور یہی بورڈر کو بھی من کرتی ہے within India تو وہاں پہ وہ ان کو کھڑے ہو کے ایک بریفنگ بھی دے رہے ہیں اور ایک پورا ہاتھ کا یہ ٹپیکل ویڈیو ہے اگر آپ پانچ سال پہلے بھی ویڈیو دیکھیں دس سال پہلے بھی دیکھیں سات سال پہلے بھی دیکھیں دو سال پہلے دیکھیں تو اسی قسم کی آپ کو ایک ویڈیو ملتی ہے جس میں ایک آفیسر بڑی مستعدی سے ہاتھ علا کے اس طرح کر کے دور بورڈر جو ہے وہ دکھا رہا ہے اور یہ بتانے کی مطلب کوشش کی جاری ہے اور اس کے بارے میں پھر ایک آتی ہے کہ انہوں نے افواج کی پرپیرڈنیس جو ہے اس کا انہوں نے اجائزہ لیا اور ان کو بتایا گیا کہ افواج جو ہیں بڑی زبادست پرپیرڈ ہیں پھر اللہ اوپر کے نعرے مارے جاتے ہیں سو یہ ویڈیو میں صرف فرق یہ ہے کہ اس میں آپ جنرل آسل ملید آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے ایسی کئی ویڈیوز ہیں جس میں آپ کو جنرل آہ 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 اور اس سے پہلے آپ کو راہیل شریف نظر آتے ہیں اور ایک قسم کی ویڈیو جو ہے وہ ایشو کر دی جاتی چونکہ کبھی بھی کسی نے ان ویڈیوز کو اور اس پولی سٹریٹمنٹ کو کوسٹن نہیں کیا کسی نے یہ سوال پوچھا ہی نہیں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے دمیان in the beginning of 21st century towards the end of the first quarter of 21st century جو نیچر of conflict ہے وہ بیاکسر تبدیل ہو چکا ہے آج یہ نیچر of conflict essentially air force driven ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کی جو air capability air combat capability کے اوپر dependent ہے گرنشپ helicopters کے اوپر dependent ہے یہ naval warfare کے اوپر dependent ہے اور سب سے بھڑکے جو مسلسل conflict ہو رہا ہے ہندوستان اور پاکستان کے دمیان وہ آپ کی intelligence and counter intelligence جو capabilities ہیں اس کے اوپر contingent ہیں اور یہاں پر ہم اب ہندوستان کے مقابلے میں بہت کمزور ہے بھلا پوچھیں کیوں ہماری intelligence community اپنے journalist کا طاقق کرنے ان کی politicians کا طاقق کرنے ان کی audio ویڈیو بنانے ان کو track کرنے میں لگی ہوئی ہے ان کو interrogate کرنے میں لگی ہوئی ہے پولیس کو control کرنے میں لگی ہوئی ہے district management کو control کرنے میں لگی ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کو control کرنے میں لگی ہوئی ہے سپریم کوٹ کو influence کرنے میں لگی ہوئی ہے جب ایک پوری intelligence community کی بہت زیادہ energy اور اس کا focus اور اس کی جو principal اور premier responsibility ہے اس وقت وہ بیسکی پاکستان کی politics کو manage کرنا ہے international relations کو سمجھنا وہاں counter moves کرنا اس کے لیے initiators دینا جو ہے وہ ہماری intelligence community کی کتنی capability جو ہے وہ اس میں بچ گئی ہوگی تو تین جس میں drones آ جاتے ہیں اس کے پاس سب سے میں سمجھنا کہ intelligence جو important ہے وہ inter-services intelligence اور intelligence community اور یہ جو ہمیں ریڈیوز دکھائی جاتی ہیں تصویریں دکھائی جاتی ہیں کہ بری فوج کے جینل جو ہیں وہ کھڑے ہو کے پہاڑوں کی طرف دیکھ رہے ہیں دوسری طرف ایک دشمن ہے یہ بالکل ایک redundant independent فرسکتوا concept ہے اس کی اصل میں importance ختم ہو چکی ہے چونکہ پاکستان کے اندر میڈیا نے اس کو question کیا ہی نہیں ہے کسی نے مجھا ہی نہیں ہے اس کی importance کے بارے میں اس لیے کہانی اسی طرح سے چلتی چلتی